اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم ام آباد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم گیار مپارہ سورت توبہ آیت نمبر نائنٹی فور سے اپنے اپنے قرآن پاک کھول لیں آپ جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچیں گے تو یہ ترہ ترہ کے بہانے پیش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے غزوہ تبوک میں منافقین نے بہانے بنا بنا کے جہاد میں جانے سے معذرت کر لی تھی آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ واپس آئیں گے تو بھی یہ ترہ ترہ کے بہانے پیش کریں گے مگر آپ صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے اللہ نے ہمیں تمہارے تمام حالات تمہاری ساری خبریں ہمیں بتا دی ہیں اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے ترزی عمل کو دیکھے گا پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤگے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَرُونَ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کرتے رہے کیا کچھ تم کرتے رہے سیحلی فون اب اللہی آپ کی واپسی پر یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں تو بے شک آپ ان سے درگزر ہی کا معاملہ کریں کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے اور ان کی کمائی کے بدلے میں جو انہیں نصیب ہوگی یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں حالانکہ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ہرگز ایسے گناہگار لوگوں سے راضی نہیں ہوگا یہ بدوی عرب منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اور ان کے معاملے میں اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے یہ نواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا بدوی عرب اندہاتی اور سہرائی لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مدینہ کے اردگردہ بات تھے یہ لوگ مدینہ میں ایک مضبوط طاقت کو اُبھرتے ہوئے دیکھ کر پہلے تو مرعوب ہوئے پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام اور کفر کی آپس میں آویزشیں چل رہی ہیں تو ایک مدت تک تو یہ ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اسلامی حکومت کا اقتدار جو ہے وہ ایک بڑے حصے پہ چھا گیا ہے اور مخالف قبیلوں کا زور اس کے مقابلے میں ٹوپنے لگا ہے پھر ان کو مسلط اسی میں نظر آئی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں لیکن ان میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کر سچے دل سے ایمان لائے تھے اور مخلصانہ طریقے سے انہوں نے اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ آمادہ تھے اس طرح کے لوگ بہت کم تھے زیادہ تر وہ تھے جو بس چلو تو مدر کو خواہ ہو جدر کی اس طرح جو لوگ ہوتے ہیں جس کو آپ لڑا بھاری دیکھتے ہیں اس طرف ہو جاتے ہیں فرمایا اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانہ ہے ماللہ علیم حکیم ان بدوی لوگوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مسئیبت ہے مغرمم یہ تو کوئی ہمیں ہم پہ ایک جرمانہ لگ گیا ہے جیسے زکاة دینا انہیں بہت بھاری گزرتا تھا اور آپ کے حق میں زمانے کی گردش کا انتظار کرتے رہتے ہیں کیا آپ کسی چکر میں فنسیں تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا پٹا اتار پھینگی جس میں آپ نے انہیں کس دیا ہے حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہر تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں ہاں وہ ضرور ان کے لئے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اللہ اور رحم فرمانے والا ہے وَسَّابِقُونَ الْوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْعِسَارِ وہ مہاجر اور انسار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبائی کہنے میں سبقت کی نیز وہ جو بعد میرا حراست کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا راضی اللہ عنہ ورزو عنہ اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی عظیم کامیابی ہے اللہ نے ہمیشہ کامیابی آخرت کی کامیابی کو کرا دیا دنیا کی جتنی بھی چیزیں نعمتیں مال و اسباب کسی کو مل جائے کبھی کامیابی نہیں کہا گیا ہم اسے کامیابی کہتے ہیں اللہ فرما کہے یہ جو جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یہ ہے کامیابی عظیم کامیابی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ آپ کے اردگرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے بشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے ماہر ہو گئے ہیں آپ انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے دنیا کے عذاب تو جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے جو عذاب عظیم آخرت کا ان کو ملنے والا ہے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے ان کا عمل ملا جلا ہے کچھ نیک ہے اور کچھ بد بائید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرنے خوز من اموالہم صدقتا تو تحر ہوں و تزکیہم بہا و سلی علیہم یہ ہے زکاة کی ایک طرح سے فرضیت کہ صدقہ ان سے وصول کریں تاکہ ان کو پاک کریں زکاة کا مقصد ہی پاک کرنا ہے اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھائیں اور ان کے حق میں دعائیں رحمت کریں کیونکہ آپ کی دعائیں ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے علم یعلمو کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے وَقُلِ اِعْمَلُوا فَسَجَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُ رَدُّونَ الْعَالِمِ الْغَيْبِ وَالْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَأَيُّ نَبِّيُكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَأْمَرُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے پھر تم اس کی طرف پر لٹائے جاؤ گی جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَا الْعَمَرِ اللَّهِ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ بھی اللہ کے ہاں اللہ کے حکم پہ ٹھہرا ہوا ہے غزوہِ تبوخ میں جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کا معاملہ پینڈنگ چھوڑ دیا گیا تھا اِمَّا يُعْذِبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوبُهُمْ وَاللَّهُ وَلِي مُنْحَقِمْ اللہ کی مرضی ہے چاہے تو انہیں سزا دے اور چاہے ان پر حسرِ نو مہربان ہو جائے اللہ سب کو جانتا اور حکیم ادانا ہے کچھ اور لوگ ہیں پھر اور منافقین کا ایک گروپ جو ہے ان کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ایک مسجد بنائی وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُمِنِينَ ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوتِ حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہلِ ایمان میں پھول ڈالیں اور اس بزاہت عبادت آگو اس شخص کے لیے ایک مورچہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسرِ پیکار ہو چکا ہے وہ کون ہے عبداللہ بن عبی جس نے قبعہ میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبعہ میں ایک مسجد بنائی تھی جب آپ نے حجرت کر کے آئے تھے پھر مدینہ میں مسجد بنی اس نے ایک تیسری مسجد بنائی اور کہا کہ چونکہ ادھر کے لوگوں کو بہت دور جانا پڑتا ہے تو اس لیے آپ آ کے اس مسجد پہ افتتا کرنے حالانکہ ان کا مقصد کچھ اور ہی تھا وہ اسے ایک اپنے لیے کمینگاہ بنانا چاہتے تھے وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادت تو بھنبھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ کتے ہی جھوٹے ہیں تم ہرگز اس امارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روڑ سے تقوی پر قائم کی گئے ہیں وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہیں وہ ہے کبا کی مسجد جہاں مسجد اس سے سالت تقوی من اول یوم کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی امارت ایک وادی کی کھوکلی کمزور کنارے پر اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آدھ آگ میں جا گرے ایسے ظالم لوگوں کو کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا یہ امارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہی اس کے نکنے کی اب کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں اللہ نہائیت باخبر اور حکیم وطانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضوہ تبوک میں جانے سے پہلے ان سے بات کر لی تھی کہ واپس آ کے میں اس مسجد پر افتتا کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھول دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مسجد کو گرا دیا ان اللہ حشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بیننا لہم الجنہ بشک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانے جنت کے بدلے خرید لیے ہیں کتنا خوبصورت سودا ہے یہاں ایمان کے اس معاملے کو جو اللہ اور بندے کے درمیان کھولتا ہے اللہ نے تجارت سے تعبیر کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان دراصل ایک معاہدہ ہے جس کی روح سے بندہ اپنا آپ اپنا مال اللہ کے ہاتھ میں روح کر دیتا ہے اور پھر اس کے معافضے میں اللہ کی طرف سے اس وعدے کو قبول کر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری جندگی میں اسے جنت ملے گی یہ وعدہ یہ تجارت یہ سودا کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن تینوں کتابوں میں اللہ نے ہی وعدہ کیا ہے اور کون ہے جو اللہ سے بھڑ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے وعدہ ہو پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے یہ جو کاروبار تم نے کیا ہے یہ جو تجارت کی ہے اللہ سے بہت بڑا سودا کیا تم نے خوشیاں مناؤ اس پر اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے یہ کامیاب لوگ جو ہیں یہ کون ہیں تائبون بار بار توبہ کرنے والے اس کی بندگی وجہ لانے والے عبادت کرنے والے اس کی تعریف کے گنگانے والے حامدون اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے سائحون انسیاحت کرنے والے روزہ رکھنے والے بھی اس کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے آگے رکو سجدے کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے تجارت کا یہ معاملہ تیہ کرتے ہیں یہ خوبیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو اللہ سے کاروبار اور صداگری کر لیتے ہیں اور بڑی کامیابی پاتے ہیں مبشر المومن وضع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خبری سنا دو مَا قَانَ لِلنَّ بِجِّ وَاللَّدِينَ آمَنْ مَيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق اُلکر نرم دل اور بردبار آدمی تھا اِنَّا عِبْرَاہِمَ الْعَوَّاہُنْ حَلِيمِ عَوَّاہ کہتے ہیں آہیں بھرنے والے نرم دل جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو چھوڑ کے نکلے تھے صورت ممتحنہ میں میرا خیال رہی آتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لئے دعا کروں گا وہ جو وعدہ کیا کر لیا تھا باپ سے جب پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق کے لئے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا ہے تو پھر انہوں نے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَنَّهُ دُوِّلِّ اللَّهِ تَبَرَّ عَمِنْهُمْ جب پتا چل گیا کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے کہ وہ اس سے بیزار ہو گیا اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی کے مقتلا کریں جب تک کہ انہیں صاف صاف نہ بتا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ ہی کے قبضے میں زمین و آسمان کی تمام سلطنت ہے اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے ہمارا کوئی حامی و مددکار ایسا نہیں ہے جو کہ میں اس سے بچا سکی لَقَطَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْنَسَارِ لَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَتِ الْأُسْرَةِ سَاعَتِ الْأُسْرَةِ کہا جاتا ہے غزوائی تبوک تنگی کا وقت اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان محاجرین اور انسار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے یعنی بعض مخلص صحابہ بھی اس کڑے وقت میں جنگ پر جانے سے کسی نہ کسی حد تک یہ چڑھانے لگے تھے مگر چونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ سچے دل سے دین حق کے ساتھ محبت رکھتے تھے اس لئے آخر کار وہ اپنی اس کمزوری پر غالب آگے مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباہ نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا جب زمین اپنی ساری وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانے بھی ان پر بار ہونے لگی بوجھ بننے لگی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لئے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹائیں یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رہی ہیں یہ تینوں صاحب جو تھے کاب بن مالک خلال بن عمیہ اور مرارہ بن ربی تھے تینوں سچے مومن تھے اس سے پہلے اپنے اخلاص کا بار بار ثبوت دے چکے تھے قربانیاں دے چکے تھے مگر ان فدمات کے باوجود جو سستی اور کتاہی اس جنگِ تبوک کے نازک موقع پر ان سے ہو گئی ان کے حکم تو یہ تھا نا کہ تمام قابل جنگ مومن جو ہیں وہ جنگ کے لیے نکلیں اس کا حکم تھا لیکن ان سے کتاہی ہو گئی اب ان پر اس پہ سخت گرفت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لاکر مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی ان کے سلام کا جواب تک نہ دے کوئی ان سے بات نہ کریں چالیس دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تقریب کر دی واقعی مدینہ کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا تھا جس کی تصویر اس آئیت میں کھینچ گئی ہے کہ زمین اپنی تمام تروسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی آخر جب ان کے بائی کارڈ کو پچاس دن ہو گئے تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا یہ حکم نازل کر دی میں نے ریدہ سے بھی ایک آر ڈیو گروپ میں آپ کے شیئر کی ہے جس میں پوری تفصیل اس غزوہ تبوک کی بتائی ہے اے لوگ جو ایمان لائک ہو اے مومنوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ ہو مدینہ کے بشندوں اور گردنوا کے بدلیوں کو یہ ہرگز مناسب نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بھیٹ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے جانوں کی فکر میں لگ جاتے اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشکت کی کوئی تکلیف وہ جھی لیں اور منترین حق کو جو راہ ناغوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک حمل سالے نہ لکھا انسان جو بھی اللہ کے رستے میں تکلیف اٹھاتا ہے جو پیاس برداشت کرتا ہے جو بھوک پیاس برداشت کرتا ہے جو بھی کوئی تکلیف یا مشکل اسے پیش آتی ہے اس کے بدلے میں اللہ کے ہاں نیکیاں لکھی جاتے ہیں اِلَّا قُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ جیتین ان اللہ کے ہاں محسنوں کا حق والخدمت مارا نہیں جاتے اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رستے میں تھوڑا یا بہت کچھ خرچ کریں اور جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صدعہ ہمیں عطا کریں اللہ کے ہاں مومن کا کوئی بھی عمر رائے گا نہیں جاتے اللہ اپنے بندوں کے عمال کی قدر کرتا ہے وَمَا قَانَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْيَمْفِرُوا قَافَ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہلِ ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ بیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے بحشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ طریقوں سے پرحیز کرتے لَاَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ مطلب یہ ہے کہ تمام بدویوں کا مدینہ آ جانا ضروری بھی نہیں تھا کہ وہ سارے بدوی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مدینہ آ جاتے ہر بستی اور علاقے کے لوگوں میں سے اگر کچھ لوگ مدینہ آ کر علم دین حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کی لوگوں کو دین سکھاتے تو بدویوں میں بھی وہ جہالت باقی نہ رہتی جس کی وجہ سے وہ منافقت کی بیماری میں ابھی تک محبتت آتے تو اسی لیے یہ دین کا علم حاصل کرنا جو ہے یہ فرضِ کفایہ ہے مطلب اتنا دین تو جو اپنی ذات تک کے لیے جتنا ضروری ہے حلال و حرام کا پتہ ہو عبادات کا پتہ ہو یہ تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے یہ تو فرضِ این ہے لیکن یہ بھی فرضِ کفایہ ہے کہ ہر علاقے کے کچھ لوگ اپنے علاقوں سے نکلیں باہر جا کر دین کا علم حاصل کریں اور واپس آ کر اپنے لوگوں کو دین سکھائیں کہ یہی بات کہی جا رہی ہے کیسا کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگ نکل کر آتے ان کی عبادیوں کے ہر حصے میں سے اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے لیے تفقہو فی الدین اور پھر واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو بتاتے تاکہ وہ بھی پھر جو کچھ وہ اب کر رہے تھے جیسی حرکتیں وہ ان سے بچ جاتے سکور نمبر پانچ یا ایوہ اللہ دین آمنو قاتل اللہ دین یلونکم من الکفار وَلْ يَجِدُو فِيكُمْ غِلْصَ اے مؤمن و جھنک کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں قاتل اللہ دین یلونکم من الکفار کفار سے مراد وہ منافق لوگ ہیں جن کا انکار حق پوری طرح نمائن ہو چکا تھا اور جن کے اسلامی سوسائیٹی میں مکس اپ ہو کے رہنے سے سخت نقصان پہنچ رہا تھا اس لیے کہا جا رہا ہے ان سے بھی جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سخت ہی پائیں بلْ يَجِدُو فِيكُمْ غِلْصَ مطلب تم ان کے لیے اتنے نرم نہ بنو وہ نرم سلوک اب ختم ہو جانا چاہیے جو اب تک ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے اب ان کے ساتھ سخت ہی کا معاملہ کرنے کی ضرور ہے اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مزاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو واقعی ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور اس سے وہ خوش ہیں جب بھی کوئی آیت یا صورت کوئی نازل ہوتی ہے البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی نجاست ہر نئی صورت نے ان کی نجاست میں ایک اور نجاست کا اضافہ ہو گیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مقتدارے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ ازمائش میں ڈالے جاتے ہیں یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا جبکہ ایک دو مرتبہ ایسے حرات پیش نہیں آ جاتے جن میں ان کا ایمان کا دعویٰ ازمائش کی قسوٹی پر پرکھانا جاتا ہو اور اس کی کھوٹ کا راز فاشنا ہو جاتا ہو مگر اس پر بھی نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں کہ ایک دوسر سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو دیکھ کوئی دیکھ تو نہیں رہا کہ چپکے سے بھاگ نکلتے ہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دیئے ہیں کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اور آپ کی خوبیاں آپ کی صفات یہاں بیان کی جاری ہیں تمہارے پاس ایک احساسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑھنا اس پر بہت بھاری ہے وہ تمہاری فلا کا خواہش مند ہے حریص ہے ایمان لانے والوں کے لئے وہ شفیق ہے اور رحیم ہے کتنے خوبیاں بتائی گئیں آپ کی عزیزن علیہ ما اہنتم تم تکلیف میں پہنچو یہ تو آپ کو بہت ناگوات ہوگا حریصن علیکم وہ آپ کی فلا کا حریص ہے اور مومنوں پر روف اور رحیم ہے شفیق اور رحیم ہے فائن تولو اب اگر یہ لوگ آپ سے مو پھیرتے ہیں فقل پھر ان سے کہتی جی حسبی اللہ لا الہ الاہ علیہ توقل تو وہاں رب اللہ شکر صلی پھر آپ کہیے کہ میرے لئے بس اللہ ہی کافی ہے کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے توقل کیا وہ مالک ہے عزیزن کا یہ بہت اہمیت والی آیت ہے حسبی اللہ سے لے کر عزیمتہ یاد کر لینی چاہیے صبح کے ٹائم بھی سات مرتبہ پڑھیں شام کو بھی سات مرتبہ پڑھیں اللہ پہ توقل کریں ہر مسئلہ ہر پریشانی جو آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے انسان کہے حسبی اللہ میرے بھی اللہ ہی کافی ہے لا الہ الاہ اس کے سوا تو ہی کوئی نہیں انہی ہی توقل تو کیا بھروسہ اسی بھی ہے وہ جو عرش عظیم کا مالک ہے صبح شام سات مرتبہ یہ آیت پڑھ کریں سورہ یونس مکی سورت ہے جارہ رکوع ہیں بیٹسو نو آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہرمان اور رحمت فرمانے والا ہے الف لام را سل کا آیات الکتاب الحکیم الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہے جو حکمت و دانش سے پر ہے کیا لوگوں کے لئے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی کی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو وہ چمکا دے اور جو مان لے ان کو خوش خبری دے دے کہ ان کے لئے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر تخت سلطنت پر جلوگر ہو کر پائنات کا انتظام چلا رہا ہے کوئی سفارش کرنے والا نہیں اللہ یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاق کرے یہی اللہ تمہارا رب ہے لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو پھر کیا تم خوش منا ہوگے اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے لَيْهِ مَرْجِغُمْ جَمْئِعَ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ نَهُ يَبْدَوْ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے بے شک پیدائش کی ابتدا بھی وہی کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھلتا ہوا پانی پینگے اور دردناک سزا بکنگے لَذِينَ قَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْفُرُونَ اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے وَالَّذِي جَعَلَى الشَّمْسَ زِيَامُ وَالْقَمَرَنُورًا وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بھڑنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تعریفوں کے حساب معلوم کرو اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں یقیناً رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو بچنا چاہتے ہیں رعایات کلی قومی جتہوں یعنی ان نشانات سے حقیقت تک صرف وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں ایک یہ کہ وہ جاہلانہ تاثب سے پاک ہو کر علم حاصل کرنے کے لئے ان ذرائع سے کام لیں جو اللہ نے انسان کو دیئے ہیں دوسرے یہ کہ ان کے اندر خود شیخ خواہش موجود ہو کہ غلطی سے بچیں اور صحیح رستے ہیں جو بچنا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اقتصاب وہ اپنے اس غلط عقیدے کی وجہ سے کرتے رہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کر گئے ہیں اور نیک عمال کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ سبحانک اللہ ہم و تحیتہم فیہا سلام پاک ہے تو اے اللہ ان کی یہ دعا ہوگی کہ سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس بات پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے رقو نمبر سات اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ بھرا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں کرتے ہیں تو ان کی مخلط عمل کبھی کی ختم کرتے گئے بگر ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے اس لئے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دے دیتے ہیں انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہمیں پکارتا ہے مگر جب ہم اس کی مسئیبہ ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لئے ان کے کرتوت خوش نما بنا دیے گئے ہیں کیوں وہ تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں دے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا قَذَا لِكَ نَجِزِ نَجِزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتی ہیں سُمَّ جَعَالْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْعَرْزِ اب ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو جب انہیں ہماری صاف صاف آئیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی میں کچھ تبدیلی کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کرلوں میں تو بس اس وہی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے خولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے اور کہو اگر اللہ کی مشیعت یہی ہوتی تو میں اور یہ قرآن تمہیں تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ بَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ فَلَلَّا تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا آخر اس سے پہلے میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عَمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ آفَلَا تَعْقِلِمْ کیا تم اکل سے کام نہیں دیتے کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنا عرصہ میں تمہارے اندر رہا ہوں بچپن سے اس عمر کو پہنچا اب کیا میری ساری زندگی کو دیکھتے ہوئے تمہیں کہہ سکتے ہوگی یہ قرآن میرا اپنا تصنیف کرتا ہے فَمَنَا اَزْلَا مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَاتِبَا پھر اس سے بھڑ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھر کر اللہ کی طرف منصوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے یقیناً مجرم کبھی فلا نہیں پاسکتے یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں وَمَا قَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتَمْ وَاحِدَتَمْ اختلف ہو ابتدان سارے انسان ایک ہی امت تھے بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات تیانہ کرتی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ وہاں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں انتاظروں تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ میں کرتا ہوں ساتھ رکوع ہو گئے ہیں جی سبحانک اللہ ہمارے بھی ہم دکھا اشیاط اللہ اللہ علیہ وآلہ مستقل کرو مستقل کرو السلام علیکم ورحمت اللہ مستقل کرو